تو عوام کو سوال نہ پوچھنے کی عادت ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میڈیا کے اندر سے سوال پوچھنے کی صفت جو ہے وہ ختم کر دی جائے تنقیدی زاویہ جو ہے مکمل طور پر غائب کر دیا جائے اب یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے جگہ گھمبیر صورتحال ہے پاکستان میں اس سے پہلے اس قسم کی صورتحال ہمیں نہیں بنتی ہوئی نظرائی ٹکریٹرس تھے لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کون کیا کام کر رہا ہے تو اس سے ہم نپٹ سکتے تھے اب معاملہ ذرا مختلف ہے کیا یہ معاملہ ایسی چلے گا میرے خیال میں ایک طویل مدد تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے پاکستان کے میڈیا کے سٹرکچر کے اندر تبدیلیاں آپ کو نظر آئی ہیں اور تبدیلیاں بلکل یہ اچھی نہیں ہیں منفی ہیں کیا یہ نظام چل پائے گا تاریخ اس کے بلکل خلاف فیصلہ دیتی ہے اگر یہ نظام چل پاتا تو مصر کے اندر چل رہا ہوتا اس کی مبارک کے نیچے معمر قدافی ابھی وہی پہ بیٹھا ہوتا جہاں پر وہ بیٹھا اور اس کے بعد گرائے دیا گیا اور عراق کے اندر ابھی بھی سردان حسین موجود ہوتا تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے سوچ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں سوال کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوچ بھی بڑھتی ہے اور سوال بھی بلند آواز کے ساتھ دوبارہ سے پوچھ جاتے ہیں